بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل شکر کرم کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک نیو اور یونیک ریسپی جس کا نام ہے کریلے کیمہ اور جو بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم کریلے لیں گے اس کو میں نے دھو کے اچھے سے نمک لگا کے اچھے سے دھو لیا تھا اور یہ اس سائز کا ہم کٹنگ کریں گے اور اتنا بریق ہم کٹ کریں گے اور یہ ہے کیمہ جو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہے انگلی کا پلپ اور کریلے کا بوڑا یہ میں بتاؤں گی کیوں لیا ہے اور ساتھ دھنیا، اڈرگ لیسن کا پیس، زیادہ سے ٹاماتر اور زیادہ سے پیاس اور مسالوں میں ہمیں چاہیے سوڑا میرچ، سوکھا دھنیا، دادا میرچ، نمک، ہلڈی اور گرم مسالہ سارے کا سارا لیٹس لیٹس میگ اٹ سب سے پہلے ہم چولا آن کریں گے اور پھر پین میں ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم جب ڈالیں گے تو ہم اس میں سب سے پہلے کریلے فرائے کریں گے کریلے ہم نے اتنے فرائے کرنے ہیں نہ ہم نے ان کو زیادہ کالا کرنا ہے نہ ہم نے ان کو بہت زیادہ پراؤن کرنا ہے کیونکہ یہ اگر بہت زیادہ پراؤن ہو جائیں تو چونگم کی طرح یعنی ببل کی طرح بن جاتے ہیں اس لئے ہم اس طرح کے فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں اتنا کلر اور اس طریقے سے ہم فرائے کریں گے اب نیکسٹ ہم لیں گے کریلے کا بوڑا یہ بوڑا ہم نے لازمی لینا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا آتا ہے اور ہمیں ہلکہ ہلکے ساں موں میں کریلے کا فلیور آتا ہے اور اس کو بھی ہم فرائے کریں گے اور فرائے بھی ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے کریلوں کو کیا ہے اتنا ہی اس بوڑے کو ہم فرائے کریں گے اب دیکھیں میں سب سے اس بات کو ہے کہ اب میں اس کو نکالوں گے کیسے اس کو نکالنے کے لئے ہم پونی لیں گے یعنی کہ چائے والی چھنی لیں گے اس سے ہم اس کو گرین کر لیں گے اور میں نے اب اس کو نکال لیا تھا اب اسی آئل میں ہم سب سے پہلے لساندر کا پیسٹ آ لیں گے سم پیپل آ آوائیڈ اس آئیل وہ نکال دیتے ہیں اس آئیل کو اور نیو آئیل یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں کریلے کی کرواہت آئی گی مگر میں ایسے بناوں گی اس میں کرواہت نہیں آئی گی اب ہم سیادہ سے پیاز ڈالیں گے پیاز بڑے بڑے سائز کے میں نے چار عدد لیئے تھے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سوٹے کریں گے اور دیکھیں میں اور اب یہ صرف دس منٹ کا کام رہ گیا ہے یعنی کہ پانچ منٹ دس منٹ اتنا کیونکہ کیمہ میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے کیمہ ایڈ ہاف کے جی ہے اور اب ہم اس میں یہ کریلے کا بوڑا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہلکہ ساٹے کر کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹوماتر بھی ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس میں کریلے بھی ایڈ کر دیں گے فرائر کے لے کریلے ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس میں سپائس ایڈ کریں گے یعنی کہ دادر میرچ حلدی سورہ میرچ اور اس کو ہلکہ سا بھونیں گے اور پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک اس میں تھوڑا کم ڈالے گا اور پھر اس میں املی کا پلپریری ڈال دیں گے ہم نے اس میں نمک اس لیے تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ جب ہم کریلوں کو دھوتے ہیں تو اس میں بھی ہم نمک لگاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ہلکہ نمک آپ نے ہلکہ رکھنا ہے بعد میں اگر آپ کو زیادہ ہلکہ لگے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں پیسا ہوا سکھا دنیا ڈالیں گے اور گرم مسالہ سارے کا سارا ہی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے آپ دیکھیں مکس 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 اور اس کو ہم اس میں ہم ایڈ کریں گے ہڈی مرچے تین ادر ہڈی مرچوں کو میں نے کٹ لگا کے رکھ دیا تھا اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیڑ کے لیے یعنی کہ دس نہیں تو پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگائیں گے دم پہ رکھنے کے بعد ہم دیکھیں اس کی آئل کی تری آنا شروع ہو گئی ہے اور ہمارے کریلے کیمہ تیار ہے یہ دیکھیں جی اب یہ اس پہ لاسٹ والا انگریڈرنس وہ ہے گارنش کرنا ہے ہم نے ہرا دنیا ہرا دنیا ہم نے گارنش کر دیا اور مزیدار کریلے کیمہ تیار ہیں کریلے کیمہ بہت ارانگے ہوتے ہیں مگر i make this hope you like my video if you like so do subscribe and share and bell icon کا button ضرور دبائیے گا اور اپنی friend and family میں share کریے گا اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم